نورِ ازل تیری جبین یارِ حمد اللل آلامی یارِ حمد اللل آلامی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور دوسرے مقام پر سورہ علم نشرح کے اندر ایک آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی آج کی جو گفتگو ہے اس کو آگے کی طرف بڑھاؤں گا اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ورفعنا لکا ذکرک یہ جو دو چھوٹی چھوٹی آیات میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں اور منتقب کی ہیں آج کی اس گفتگو کے لیے وہ آج کے دن کی بالخصوص مناسبت سے بہت زیادہ اور ہماری گرد و پیش کے اندر جو موجود جو حالات اور واقعات ہیں اور ہم جو یورپ کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ مطابقت رکھتے ہیں آج رب العول کی بارہ تاریخ جو ہے وہ اس کا تقریباً اختتام ہوا چاہتا ہے برطانیہ میں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر مختلف جگہوں پر آج کے اس دن کو یا کل بارہ رب العول کو مختلف حوالوں سے مختلف عنوانات سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور یقیناً یہ سیلیبریٹ ہونا بھی چاہیے اور اس کے حوالے سے خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور اس کو پوری دنیا میں ایک منفرد انداز میں بالکل اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ ایک اپنا وعدہ ہے اور آپ نے یہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ منتخب کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ بلند کر دیا ہے ورفعنا لکا ذکرہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں جب مشکلات کا دور تھا تنگی کا دور تھا اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ ورفعنا لکا ذکرہ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دے دی کہ وہ کوثر وہ خیر کسیر جس کے مختلف پہلو مختلف مفسرین نے بیان کیے ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے آج اس وقت ہر خطے کے اندر ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد آپ کی حمد آپ کی تتعریف ہے آپ کی نات اور آپ کا تذکرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں منقت کیا جا رہا ہے منقت کیا گیا ہے منقت کیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک موجود رہے گا اب ایک طرف حمد و سنہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک طرف آپ کے اخلاق کے حوالے سے آپ کے جمال آپ کے پیکر سے لے کر آپ کے جو آدات اور اتوار اور اخلاق اور آپ کی جو سیرت ہے اس کے ہر پہلو کے اوپر باتشیت ہو رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف آج ہم بالخصوص اپنے گرد و پیش اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک مختلف انداز میں ایک مختلف لہر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ لہر ہے آزادی اظہار رائے کے نام سے موجود وہ ایک توہین آمیز دل آزار کرنے والی وہ مواد کے جس میں آقا علیہ السلام کی شان میں مختلف بے عدمیاں گستاخیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں تو ایک ایسے ماحول کے اندر ہم یہاں اسلام چینل اردو لندن سے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو پیش کرنے کا جو مقصد ہے ربی الاول کے نیام کے اندر وہ خاص طور پر یہ کہ ایک طرف تو ہم آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کے حوالے سے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر دوسری طرف جو ایک مختلف حوالے سے مختلف انداز میں جو توہین کا انسلٹ کا جو پہلو مختلف لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ آزادی ہے اظہار رائے کے نام پر یہ جو طوفان برپا ہے آخر اس کی کوئی حدود و قیود بھی موجود ہیں یا نہیں ہے اور اگر موجود ہیں تو ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم یہاں یورپ کے اندر جو مسلمان موجود ہیں وہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا اس طریقے کے جو اشتیال انگیز جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارا ایک اپنا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ قوانین کے اوپر بھی باتچیت کریں گے آج یہاں ہمارے ساتھ اس پرگرام کے اندر یہاں برطانیہ کے جو اہل علم اہل دانش کچھ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ آج اس پرگرام کو ہم سب اس طریقے سے دیکھیں سنیں اور اس کو اس طریقے سے اپنے اندر جذب کرنے کی کیفیت کریں کہ یہ آئندہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے ہماری اولادوں کا یورپ کے اندر وہ اس پرگرام سے کچھ امپروف ہو سکے اور ہم جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو اپنے ماحول سے حاصل کیا ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور وہ ہم کس انداز سے اپنی اولادوں کے اندر جو ہم منتقل کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم کیا ان کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مسلم کمیونٹی کو ایک اوورال جو ہے وہ کیا ان کے لیے لا احمل ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس خاص طور پر یہ جو چیلنج کا جو دور ہے یہ جو فتنے کا دور یہ جو آزمائش کا دور ہے جس میں ہم یہ دیکھیں کہ فرانس کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا کیا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے یہ جو مسلم کمیونٹی یہاں پر موجود ہے اس کو کس انداز سے آگے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو آزادی اظہار رائے اس کی جو لیمٹس ہیں حدود و قیود اس کے اوپر باتچیت کریں گے اور مختلف حوالوں سے باتچیت ہوگی اس ربیولول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں چھوٹا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم بیک پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ابراہیم جمالی اپی خدمت میں حاضر ہے اور ربیولول ماہ ربیول نور کی بابرکت سعادت موجود ہیں بارہ ربیولول کا آج دن ہم نے یہاں یوکے کے اندر اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں پاکستان میں کل بارہ ربیولول جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہوگی انشاءاللہ اور بہت ساری خوشیاں بہت سارے جو مختلف قسم کی محافل ہو رہی ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرونا کی آزمائشیں بھی موجود ہیں اس کے باوجود بہت ساری مختلف قسم کی آن لائن آف لائن مساجد کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے اوپر دلود و سلام کی مختلف محافل جو ہیں وہ جاری ہیں اسی پسے منظر میں ہم نے آج جو گفتگو کی تھی جیسا کہ میں نے اس کا ایک ابتدائیہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج جو ہمارا بالخصوص ٹوپک ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہے اور بالخصوص فرانس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طریقے سے ان خاکوں کی اشاعت دوبارہ کی گئی اور اس کے بعد فرانس کی سرکاری جو عمارات ہیں ان عمارات کے اوپر وہ سارے خاکے جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یقینا جو ہے وہ گستاخی کا تحلو بہت واضح ہے اور اس حوالے سے مختلف مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج جو پہلے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بہت زیادہ تعریف تو مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اسلام چینل اردو کی سکرین پر وقتاً فوقتاً ان کے جو نسائع ہیں اور ان کے جو مختلف ارشادات ہیں وہ ملاحظہ کرتے رہتے ہوں گے مفقر اسلام علامہ قمر الزمہ آزمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مانچسٹر سے ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو اپنی صحت کی خیریت کچھ تھوڑا سا اس سے آگا کریں ہمیں الحمدللہ آپ سب لوگ ملاد النبی مبارک ہو میں الحمدللہ بہتر ہوں اور کام کر رہا ہوں مزید دعاوں کی ضرورت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین اللہم آمین حضرت آپ کی جو دعائیں ہیں یقیناً وہ ہم سب کے لیے مسلم کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہیں یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے بالخصوص اس کے اندر مختلف واقعات جو ہیں ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے بالخصوص ہم فرانس کی اگر بات کریں اور یورپ میں بھی ایک فضا جو ہے وہ خاصی مختلف نظر آ رہی ہے پچھلے دنوں سے آپ کیا دیکھتے ہیں ایسی صورتحال میں جبکہ ماہ ربیو نور کے اندر ہم سب موجود ہیں یہاں اور ایسے میں جبکہ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نات کی بات ہوتی ہے آپ کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے پیکر کی بات ہوتی ہے سیرت کی بات ہوتی ہے صورت کی بات ہوتی ہے ہر صورت میں بات چیت اور اس کے اندر بالکل ایک مختلف انداز سے ہمیں ایک میسج مل رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ جو دل کے جو کیفیات ہیں وہ جو جذبات ہیں اس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو ایسے میں ایک عاشق رسول کا ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے جو یہاں یوکے کے اندر یورپ میں موجود ہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں بلا شبہ جو موجود صورتحال ہے اظہار رائے کے نام پر اسلام کے خلاف جو تحریح چل رہی ہے یہ ایک عرب پچاس کروڑ مسلمانوں کے لئے اندہائی تقریب دے ہے اور اس تقریب میں میں بھی شریک ہوں میں مضمت کرتا ہوں خاکوں کی بھی اور خاص طور پر صدر فرانس میکرون کے طرز عمل کی بھی اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں مگر وہ تنظیموں کی طرف سے یا آفراد کی طرف سے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک مملکت کے سربراہ نے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں جو حقائق سے بہت دور ہیں اظہار رائے کا احترام ہے مگر توہین اور اظہار رائے کے نام پر ایک لاکھ پچاس ایک کروڑ پچاس ایک عرب پچاس کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے انسانی قدروں کے منافی ہے اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان رشدی کے زمانے سے جب تک قرآن عظیم کی توہین کی گئی اسلام کی توہین کی گئی پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی ایک عرب پچاس کروڑ مسلمانوں نے انتہائی ضبط اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور اب بھی برداشت کر رہے ہیں ہاں رد عمل میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ایکشن کو نہیں دیکھتے ہیں ری ایکشن کو دیکھتے ہیں عمل نہیں دیکھتے ہیں رد عمل کو دیکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کا جذباتی ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ خاکے کیوں دکھائے جا رہے ہیں ہزاروں مذاہب ہیں مسائیکنوں قرآن میں ہیں مختلف تہذیبیں ہیں آخر اسلام ہی کو بار بار نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں عرباب اقتدار کی کا طرز عمل جو امن کے دائی ہیں اور تہذیبوں کے ٹکراؤں کے خلاف ہیں ان کا طرز عمل ہی کوئی پسندید عمل نہیں ہے ہمیشہ مسلمانوں کو مورد ارزام ٹھہرا جاتا ہے اسلام کو بھی اور پیغمد اسلام کو بھی اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمام انبیاء کرام اور تمام مذاہب کے احسران کی کالنگ دی ہے آپ چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں نے کسی پیغمبر کے خلاف یا کسی مذہب کے ارنمہ خلاف کوئی بات کی ہو لیکن ہمارے ساتھ یہ مسلسل ہو رہا ہے اور اب یہ صورتحاد انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ اگر سربراہان ممرکت اور میکرون جیسے لوگ بھی اسلام کے خلاف بولیں گے تو ان طبقات کی حوصلہ افضائی ہوگی جو طبقات فاصلوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اور امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور کونکین وارہ کے حوالے سے آزادی رائے کے حوالے سے کام کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں جس کا نتیجہ فاصلے بڑھ رہے ہیں آج کے طور میں پوری دنیا ایک گولو بالویج میں تبدیل ہو چکی ہے ایسے موقع میں ضرورت تو یہ تھی کہ سارے مذاہب کے لوگ بیٹھ کر کے امن عالم کی بات کرتے اور تمام مذاہب کے لوگ اس بات کی کوشش کرتے کہ فاصلے کم ہوں فاصلے بڑھنے نہ پائیں مگر اس طرح کے طرز عمل سے فاصلے بڑھ رہے ہیں میں میکرون اور اس طرح کے طرز عمل سے مکمل طور پر مضمت کرتا ہوں نفرت کے اظہار کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان عرباب اقتدار کو اسلام کو سمجھنی کی توفیق عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ قید اسلام کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے مذہب سے واقع نہیں ہے اس لیے سارا اظلام اسلام اور مسلمانوں سے پہ ڈالتے ہیں قرآن عظیم کو جلائے گیا کبھی ٹرمارک میں کبھی نوروے میں کبھی برطانیہ کے سرزمین پر اور کبھی فرانک کے سرزمین پر یہ مسلسل ہو رہا ہے آخر مغرب ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہوا ہے یہ آقائد ہو جہاں علیہ السلام جو امن کے دائی تھے امن کے پیغامبر تھے ان کے خلاف یہ مسلسل تحریکہ کیوں چلائی جاری اس طرز عمل کو ختم ہونا چاہیے اسلام احترام اور امنوں آرستی کا مذہب ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے ذریعے سے امن قائم ہو ہم تمام پہ احترام کرتے ہیں اور احترام کے قدلے میں ہم بھی احترام چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی زیادہ سوچیے دبل اسٹینڈرڈ تو مناسب نہیں ہے میں اس بات سے خوش ہوں کہ بعض افتا طور پر یہودیوں کے خلاف ایک قانون بنا دیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی بانا نہیں کہی جائے یا یہ قانون خلاف نہیں بنا جا سکتا ہے اگر ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی اگر اظہار رائے پہ وہاں پابندی ہے تو اسلام پہ یہ پابندی کیوں نہیں ہے اظہار رائے کے نام پر مصل وصل اسلام کی توہین کی جا رہی ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے میرے عزیز وہ یہ ہے کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلاموفویہ بڑھتے بڑھتے ایک اور ہولوکاشٹ یورپ کی سلطنیر پر مسلمان اور خلاف آ جائے یہ درستان صورتحال انتہائی خطرناک ہوگی ایک ہولوکاشٹ ہو چکا ہے بوسیویاں کے سردنے پہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں پندرہ ہزار سلمانوں کو قدر کیا گیا تھا نفرت ہی کی جی منعادی طور پر وہ اسلام دشمنی اور اسلام کے خلاف نفرت تھی اس کا اظہار کیا گیا تھا اچھا حضرت یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک کلیکٹیو ایک اجتماعی بات چیت تھی اس میں انفرادی حوالے سے میں اگر یہ بات چیت کروں دیکھیں جو کچھ حکومتی سطح پر خاص طور پر فرانس میں جو ہوا ہے وہ قابل مضمت ہے وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ شاید اس کو اس طریقے سے ان کو اپنی جو مائنورٹی ہے اپنی جو اقلیت ہے اس کے جو حقوق ہے ان کا تحفظ ان کو فراہم کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈویجول جو واقعات کرتے ہیں اس کے رد عمل کے طور پر اشتیال کے اندر آ کر تو ان کے لیے آپ کی ایک بحیثیت مسلمان فرانس کے جو مسلمان ہیں یوکے کے یورپ کے جو مسلمان ہیں بلخصوص میں خاص طور پر یہ بات کہوں گا ان کے لیے آپ کی جو گائیڈ لائن ہے وہ کیا ہے کہ ان کو اس طریقے کے معاملات میں جبکہ پورے طور پر ایک اشتیال جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو کس طریقے کا جو ہے وہ کس 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 کیریکٹر کا اور کس موڈل کا مظاہرہ کرنا چاہیے فرانس کے مسلمان یقین بہت مظلوم ہیں پہلے ہجاب پہ پابندی لگائی گئی اور عالم یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کا کہ ایک دو خواتین شہر میں گھوم رہی ہیں اور ایک کتے سے بچنے کیلئے انہوں نے کتے کے مالک عورتوں سے کہا کہ انہیں دور رکھو تو بازابتوں پر چاہو کی طریقے حملہ کیا گیا ہے اس کو تہذیب کے نام پر بات نہیں کی جاری ہے کہ آخر انہوں نے اس کیوں کیا یہ نفرت کیوں پائی جاتی ہے عزیزان ملت آپ ذرا سوچیں بلا شبہ میں اس موقعے بھی فرانس کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو تو صبر کی تلقین کروں گا اور اس بات کی کوشش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے مگر ہمیں بہت کام کرنا ہے اسلام کو صحیح طور پر سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے اسلام نفرت کا مذہب نہیں ہے اسلام محبت کا مذہب ہے اسلام نے محبتیں دی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی محبتوں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا جائے اور ہمارا خیار لکھا جائے یقیناً اس وقت جذبات بہت اُبھرے ہوئے ہیں اور اگر یہ جذبات کا سہر روان یہی رہا تو نفصانات ہو سکتے ہیں اس لیے ان نفصانات سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ صبر کی تلقین کی جائے اور ان کے ساتھ ساتھ مغرب کے حبورانوں کو میں بازابتا ان سے یہ اپیر کروں گا کہ وہ اسلام کو سمجھنے کوشش کریں اور مسلمانوں سے نفرت کا ہی کاروبار بند کرانے کوشش کریں ایسے خوانین بنایا ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی مذہب کے رہنما کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اور نہیں کسی مذہب کی بنیاد پر کسی مذہب کے طبقے سے نفرت کی جائے محبتوں کا نظام آگے بڑھائے جائے تاکہ اس ملک کی یورپ کی دوسری سب سے بڑی اقلیت جو آج کرونوں کی تعداد میں ہیں وہ پر امن طرف پر رہ سکیں اور امن کا ماحول یہاں قائم ہو سکیں اور یہ ذمہ داری سربراہنم امریکت کی زیادہ ہے نفرتوں کی اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے اور اس ناموفویہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہے شکل ہیں وہ پورے یورپ کے سربراہوں کو افتیار کرنی چاہیے رہا مسلمان سربراہوں کا معاملہ تو ان کو بھی احتجاج ضرور کرنا چاہیے اور اپنی آواز اس پر پہنسانی چاہیے اس لیے کہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بہت بڑی قوت ہے مسلمانوں کی ایک ارب چاس کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنا امن عالم کے لیے اندہائی خطرناک ہے اور آئندے اس کے نقصانت بہت زیادہ ہوں گے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے بہت سہر حاصل گفتگو کی اس کے جو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اجتماعی حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ رب العزت آپ کو سہت سلامتی تندرستی آفیت کے ساتھ ہم سب اور بلکہ یہ جو برطانوی مسلم کمیونیٹی ہے اس کے اوپر آپ کا سایہ جو ہے وہ تعدیر قائم رکھے جزاک اللہ خیر روحان بن شمس کسی تعریف کے محتاج نہیں میرے ساتھ موجود ہیں اور گو کہ وہ تھوڑا تاخیر سے شریک ہوئے ہیں مگر پھر بھی ان کو میں خوش آمدیت کرتا ہوں اسلام علیکم تاخیر سے شریک ہوگئے دیکھیں دیر آیت دروست آیت بات چیت ہو رہی ہے یورپ میں یہ جو بالخصوص فرانس کے اندر جو اظہار رائے کے حوالے سے اس کے نام کے اوپر جو کچھ اس وقت کھلوار کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس کی کوئی حدود و قیود ہیں اس کی کوئی انسلٹ جو ہے وہ توہین اور اس طریقے سے خاص طور پر اشتہال دنانا صورتحال یہ رہی کہ ان خاکوں کی دوبارہ اشتہال ہوئی اور اس کے بعد فرانس کی مختلف بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر 24 سیون وہ سارے خاکے جو ہیں وہ بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کر جو ہے وہ لگائے گئے ان کو ڈسپلی کیا گیا اور وہ باقاعدہ مطلب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ فرانس میں ایک جو سرکاری اعداد و شمار جو ہیں اس میں سات فیصد کے قریب جو ہیں وہ مسلمان ہیں دوسری بڑی کمیونٹی ہے اور اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جن کو آپ خود فرانسی سی جو ہیں ان کے آباؤ اجداد کو الجیریا سے اور نورت افریقہ سے لے کر آئے تھے تاکہ وہ غلام بنا کر تاکہ وہ یہاں پر لیبر ورک کر سکیں اس کے بعد ان کے چلڈرن ہیں ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں یہ وہ جو نسل ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو اس کی تو تحفظ کی ذمہ داری آپ کی کہیں زیادہ بنتی ہے میرے نزدیک تو آزادی ہے اظہار رائے یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کی جو آواز ہے اس کو اٹھنے دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ اکثریت کی آواز کو یہ کہیں کہ تمہارے اوپر یہ آواز جو ہے وہ امپوس کی جاتی ہے اور اس کے اگینس میں تم میں سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے کیا خیال ہے معاملہ اس لیان سے کافی گھمپیر ہے ابھی دو گھنٹے پہلے کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ نیس کے اندر ایک اور حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ جو تین لوگوں کا وہاں پہ بھی ان کو قتل کیا گیا اس حوالے سے دیکھر میں دوسرا پرسپیکٹیف اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں پچھلے تیس سال کے اندر یورپ کی جو آبائی پوپلیشن جسے آپ کہنے ہیں کہ یہاں کے عوام ہے جو نسل در نسل یورپین اقوام رہتی بھی آ رہی ہیں ان کی پوپلیشن میں ڈکلائن آ رہا ہے اور مسلسل ڈکلائن آ رہا ہے اور اگلے تیس سال کی چالیس سال جو ایک مندنامہ سامنے آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں کی جو سفید فا مقوام ہے ان کی تعداد اقلیت میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی بجائے اس کے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے یورپ کو ضرورت ہے کارامت لوگوں کی یورپ کو ضرورت ہے ایسے کام کرنے والے ہاتھ اور دماغوں کی جس کے ذریعے سے یورپ کی اگلی نسل کوئی آگے چل سکے اور ان کا پورا جو خطہ ادھر رقی کر سکے یہ نسل کہاں سے آئے گی پوری دنیا کے اندر جو اس وقت جوان آبادی ہے وہ مسلمان ممالک کے پاس ہے اس میں آپ الجیریہ رکھ لیں فرانس کے جو پرانی کالونیز ان کو رکھ لیں میڈلیس رکھ لیں پاکستان رکھ لیں انڈیا رکھ لیں سارے جو ورکنگ کیپیٹل ہیومن کیپیٹل وہ مسلمان معاشروں کے پاس ہے یہ امیگریشن کے طور کے اوپر امیگرنٹس کے طور کے اوپر یہاں پہ آ رہے ہیں بستے چلے جا رہے ہیں یورپین اقوام کے لیے یہ لازمی ہو چکا ہے کہ وہ ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ یہ جتنے آنے والی نسلیں یا رہنے والی نسلیں ہیں یہ بھی اسی رنگ کے اندر ڈھل جائیں کہ جس رنگ کے اندر سے اپنی جو یہاں کی صفیت فاہم اقوام ہے جو ان کا پورا ایک تاریخ ورثہ آ رہا ہے اس کے ساتھ لے کے چل سکیں اسی کشمکش کی جو مختلف صورتیں ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ تو بات آپ نے یقیناً اس کا ایک اپنا پس منظر ہے محض یہ آزادی اظہار رائے تو نہیں ہے ورنہ تو فرانس کے جھنڈا جلانے کے اوپر اگر ایک بندے کو فائن ہو سکتا ہے قید ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورے مذہب کی جو ہے وہ انسلٹ کرنا اور اس کی جو سب سے بڑی فگر ہے اس کا جو بانی ہے جس نے اس نے آغاز کیا ہے وہ اس وقت دنیا کی ایک چوتھائی جو پاپولیشن ہے جو اس کو فالو کرتی ہے اس کی توہین کرنا اور باقاعدہ اس کی توہین پر لوگوں کو اکسانا ان کو انسینٹیف دینا ان کو جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازنا ٹھیک ہے جو بات آپ نے کہی نا وہ یقیناً اس کے اوپر علامہ صاحب نے بھی بات کی ہے میں نے بھی بات کی ہے کہ ناظرین جو جو تشدد کے واقعات ہیں وہ واقعات یقیناً کسی بھی طور پر ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی فل اسٹاپ ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو تشدد کے واقعات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے کیس کو ہمارے کیس کو مسلمانوں کی کیس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مہرکات ہوتے ہیں کیا عوامل ہوتے ہیں کون لوگ کس طریقے سے کیا چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا واللہ ہو عالم اور اس کے بعد وہ جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں مگر جو باتچیت ہو رہی ہے وہ باتچیت یہ کہ یہ کیا صرف آزادی اظہار رائے ہے یا اس سے کہیں آگے بڑھ کر کچھ اور باتچیت جو ہے وہ ہو رہی ہے ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر سمی ملک وہ کولم نویس ہیں تجزیہ نگار ہیں ایک دانشور ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر سب اسلام علیکم جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ڈاکٹر سب کیسے ہیں آپ کیسی کیسی تبقیتیں جی اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ رب العالمين ڈاکٹر سب ہم باتچیت کر رہے ہیں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے فرانس کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے ہم باتچیت کر رہے ہیں مختلف کچھ پسے منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ٹھیک ہے کچھ ہم نے مذہبی حوالے سے بات کی شرحی حوالے سے باتچیت کی ہے آپ کا ایک جو خاص طور پر جو ٹوپک ہے اور آپ کا ایک پسندیدہ یہ آپ اس کو یہ جو کچھ اس وقت ہو رہے میرے نزدیک آپ مجھے تھوڑا سا یہ گائیڈ کریں کہ کیا یہ ترکی اور فرانس کی جو ایک بڑے پیمانے پر جو کشمکش ہے اس کا کچھ ایک کھیل جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آرہا جو کچھ اس وقت ہو رہے بہت شکریہ آپ نے مجھے اس انتائی حساس موضوع پر بات کرنے کے لئے آپ نے مجھے دلائے گزارج یہ ہے کہ ایک تقویل مدد سے اس ازادی ازار رائع کے نام پر پیغمبر اسلام سیندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سوچ ساتھ کی جا رہی اور بالخصوص نائی لیون کے بعد اس میں شدت آتی جا رہی ہے اسے نائی لیون سے پہلے بھی تھا لیکن نائی لیون کے بعد زیادہ شدت دیکھ رہے ہیں رسول اللہ سنت کی مبارک ہم محمد سوشل میڈیا تو اس بات پر دل گیا ہے کہ جس تک مزا پڑھانے کی کوشش کی جا جس جیسے تمام آدم اسلام سخت اور مغصہ پایا ہر مرتبہ کی توہین اور خاکوں اور تحریروں کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک حلسل مچاتی ہے دنیا کے کونے کونے میں صدای احتجاج بن کی جاتی احتجاج میں مسلمانی شریف نہیں ہوتے حقیقت کو سمجھنے والے اور زمینی حقائق کو نظر رکھنے والے پاک حسنی کسی بھی کسی تسجیق ایک ایسا عمل ہے جو فتر تن سان کی تبدار سبا ہے ہم نے اس کا ایک عملی نمونہ سوڑ دے دیکھتا ہے سلمان رشدی جیسی سلائن جیسی دیکھتا ہے ہمارے بہت سے غیر مسلم دوست انگریز دوست وہ بھی ہمارے شان تشاہنا ہمارے سلائم اسلام مذہب ہے جو جو نہ صرف بہت جانے وہ تمام انگریز اسلام کو مغل دیکھتا ہے مذہب کے مذہبی پیش واقعوں کی اترام پھر ترچاپ میں دل سے دیر کرتا ہے ان کی ذات ازیم ان سے بھی ساتھ بڑھے کرتا ہے اس کی واضح مثال ہمارے قرآن کے اندر سور مریم ہے سور مریم میں سیدنا مریم کی تقریز کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی اگر بائبل کو دیکھ رہے تو اس چاہتا ہے صحیح کیونکہ قرآن نے اس رکھ دیا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتب ورسول للا نفررق بینا حد مرکتہ وقال سمیع نا وطا نا وطا نا مرکتہ ہمارے تو قرآن میں بتا دیا گیا ہے ہم تمام انبیاء پہ امان لاتے ہیں ہم انبیاء پہ امان لاتے ہیں تمام کتابوں پہ امان لاتے ہیں ہم کچھ فرق نہیں لان فرق بینا حد مرلو صحیح فرق نہیں اقطی طور اور رحم اللہ سے یہ بھی عز کر دیں کہ اللہ ہم نے آپ کا حکر سنا اس کی عطا کر رہے ہیں اب جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ سلم کی توحین کی ہے اس کے جواب میں مسلمان آر عالم وہ سا کچھ جاتی ہے ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر اسلام کی توحین کے جواب میں دیگر مذہب کی پاکستی یا رسول اور پیغمبر کی تحصییح کی جائے ممکن ہے توحین کے جواب میں وہ متظر ہوں کہ مسلمان بھی رسول اور پیغمبر کی تحصیح پر اترائیں اور ان کے اس بہانے کتنا فساد مچانے کا موقع مل جائے لیکن دنیا بر کے مسلمان نے ان کی پستی تک گر جانا گوارہ کرنے کی بجائے اگر آپ تذکرہ کریں کہ سیاسی کشمکش ہے تذکرہ بھی کیا ترکی کا فرانس سے ہے یا عالمی منظر نامے میں کشیدگی چل رہی مسلمان ممالک کی کیا یں کی پونی پولر پاکستان اور بغان کی بدا سے وہ بنا اس کے بات فوراں کار اور آپ پتا ہے کہ نیو ورل وارڈر جو ہے جس کا بانی اور جس کا مصنف جا ہے وہ اندری کیسنجر ہے ی حوضیوں کا بنا بات بہت لبی ہے موضوع بہت لبا ہو جائے سوئے اشارہ بین سطور سمجھتے جائیے اشارہ کو کر دیتا یہ اسی کا حصہ ہے اور یہ جو اس ورمجک کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے ازار ازار ازاری کا پھل ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو ازار ازار سمجھتے ہیں بات یہ کس کو سمجھتے ہیں ازار ازار کیا ازار ازار یہ ہے کہ کسی کی ماں کے والے میں کوئی بات بتا ہوئی بہت زیادہ تکلیف بات ہے لیکن سروے کو آ چکا ہے اس سروے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے بات یہ پیٹے کے نام سے بہت 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 ریب سائیڈ اس پر بھی آیا ہے اور کہ یہ دوزار بیس مئی میں یہ شای ہوگی ہی اس نے کہا فرانس کی ساٹھ فیصد عبادی بلت ازار نجاز سوئی پورے ملک زہتر عبادی انہوں اگفراد پر مجتمل جو حرام کی وڑا زہا کے دنیا میں کسی بھی ملک مقابل میں سب سے زیادہ ہے اب جہاں کے اقصر عبادی ہی حرامی ہوگی وہاں دنیا کی پاکستہ کی حسول علیکم صلی اللہ 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 اگر آپ دنیا قوم کو افیشل حرامی کہہ سکتے ہیں تو تکین کیجئے آپ کو میں تھوڑا سا واقع یہ بھی ٹچ کر دوں پھر آپ کے واقع میں تحمید اس لئے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہیں آپ جو ناظرین کی سمجھ ہوگی اچھا وہ تو ٹھیک ہے اصل میں ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا محدود ہے تو اس لئے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جس حوالے سے آج کا جو پروگرام خاص طور پر اس کے اوپر کچھ حاصل گفتگو ہو جائے جہاں تک اس کا تعلق ہے بات یہ ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا ہم شمد صاحب کی بات خوبصورت ایک بات بتائیں کہ ناظرین مسلمانوں میں زیادہ ہے لیکن اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا دوں کہ چھتر فیسل لوگ پیکٹیس مسلمان یہ سروی بتا رہا ہے اچھا دیسے لوگ ہیں جو روڑا رکھتے ہیں اور وہاں کے بچے جو ہیں جب وہاں سارے کندر سب زیادہ حفاظ بچے جو ہیں وہ فرانس میں ہو رہے ہیں صحیح صحیح ایک یہ بات تو سی یک ان کا جی دی لیٹ اگر دیکھ لیں فرانس کا زیادہ تعداد مسلمانوں کے ہاتھ میں آرہی اب زیادہ آئیکون جو ہے پرپٹی کے اور تجارت کے مسلمان بن کے جا رہے ہیں اس میں زیادہ عرب اور افریقہ کے عرب ایک دوسری بات یہ دوسری بات یہ اس بات کو مت بھولیں کہ دوزار پچیس کے اندر ترکی کا جو مہدہ ہے وہ یورپ ختم ہو رہا ہے خلاف دوسری کے بات کیا گیا تھا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس کو بھی عمران ہے اس یہ ہی وجہ ہے کہ پہلے اسے وہ یورپ میں شامل کرنے کے لیے اپنی شرائط کے اوپر لیکن ترکی نصفات شاہر کو مانا نہیں چوتھی بات یہ ہے جس طرح میں آپ سے یہ کہا کہ ورلڈ آرڈر جو ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ امریکہ جب ٹرم جب آئے تھے اقلاب میں دیکھ انہیں دس بات ایک میکسی کو دیوار بنا موسلمانوں کو بیتھاشا برا بلا کہا گئی اور اس نے مسلمانوں کو اچھوٹوں سے بھی زیادہ بکتر کہہ تھا صحیح موجود ہیں جس میں اس نے یہ کہا تھا قرآن کے بارے بڑی خطاق چیز موجود قرآن تو ہونا نہیں چاہیے یہ مقدس کی اس کے بیتر موجود ہیں اب دوارہ انتخاب آگیا اس دس وعدوں کے اندر اس نے ایک وعدہ پورا کیا وہ وعدہ کیا تھا اور مقربوں سے اس کو تسلیم کروانا یہ ورلہ آرڈ کا حصہ ہے مقربوں اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کو کوشش کر دی دیکھ انہوں نے افغانستان کے اندر موں کے کھانی پڑی اراک اندر بھی اپنے جاں تک اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کرسکے اب انہوں یہ سوچ لیا ہے اب انہوں تین چیز سوچ ہیں بڑے غور سوچ سوچ اس کے پچھ یہ چیز ہے ایک تو نے یہ کہا کہ آنجدہ ہم مسلمان مول پہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب ان کے اندر سیکٹریزم کی لائی چنگ کروائیں گے شیعہ سلنی کروائیں گے کاریانی بھی کاریانی طرحہ اور نسری تعصف شروع کرائیں گے زبان کا تعصف صحیح اور یہ کہ پہ ان کو کبھی قریب مناباب دیکھی گے آپ دیکھیں اس میں کچھ ہمارا بھی آپ دیکھیں سعودی عرب اور ہمارا ہمارے حرمین ہیں تمام مسلمان بڑے اکرام سے اس ملکہ بھی نام لیتے ہیں حرمین یقیناً گفتگو جو ہے وہ بہت دلچسپ ہو رہی تھی اور وہ مزید ہوتی آپ کے اپنے خیالات ہیں اور مختلف تجزیہیں مختلف دنیا کے حصوں میں آپ گئے ہیں جا کر اس کا مشاہدہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے اور اس کے بعد جو آپ کے خیالات ہیں جو نظریات ہیں جو جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس کو آپ نے سمیٹنے کی کوشش کی تھوڑے سے وقت کے اندر کسی اور جاتے ہیں مگر اس سے پہلے جو یہ جو واقعات ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کیا سمجھ دیں روحان کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی سیٹلڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے یا اس میں خاص طور پر انہوں نے گفتگو کی ہے فرانس کی اپنی جو معروضی حالات ہیں مغرب اس کے اندر سب سے بڑی مسلم پوپولیشن جو ہے فرانس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی بھی ایک خاص طور پر اس کی ایک اجزائے ترقی بھی ہے دو تین چار جنریشن سے جو ہے وہ سب سے پرانی جو جنریشن ہیں اسٹیبلشت ویل اسٹیبلشت وہ یوکی کے نزبتاً جو ہے وہ خاصی نئی ہے وہ خاصی زیادہ پرانی ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں اور فرانس کا اپنا فرنچ جو قوم ہے اس کا اپنا انداز ہے باقی یورپین سے مختلف انداز ہے ان کی اپنی لڑائیاں جو ہیں وہ قدر ہوئی ہیں تو اس وہ انداز جب وہ ایک جنریشن وہیں اس انداز سے پلی بڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ اتنے ہو رہی ہیں کوئی احجاب میں کوئی داری میں کوئی نماز روزے کے جو لوگ ہیں ان کو شکوک و شبہات کے اندر انگیج کیا جا رہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اپنی منورٹی کو کرنے سے کیا فائدہ ہو اور یہ بہن بہن بات کیا کہ فرانس کا تاریخ معروضی حالات ہے اس کے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ان واقعات کے اندر انیس سو پانچ سے پہلے تک آپ نے دیکھا ہوگا فرانس کے اندر ایک چرچ اور سٹیٹ کا یکجائی ہوتی تھی اور اس زمانے میں جو ظلم ہوا عوام کے اوپر جس کے وجہ سے فرانس کے انقلابات آئے اس جو جذبات انٹی ریلیجن تھے ان کو زیادہ پروان چھڑا گیا شروع میں ان کی ٹارگٹ کرسیانیٹی تھی شروع میں آپ نے دیکھا کہ سارے چرچ کو بیران کیا گیا سٹیٹ اور چرچ ختم کی گئی اور پھر ایک پوری پوپلیشن جو ایڈوکیشن کے ذریعے سے حاصل کی آپ کسی بھی چیز کے ایک ارگنائز پرنسپل کو یقین نہیں رکھتے سیکرل کیا میری فری ویل میرا جو اپنا پرائیویٹ معاملہ میرا پرائیویٹ معاملہ سٹیٹ یا کسی بھی ارگنائز پرنسپل کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی اس کی بنیادی ضرب کہا لگتی ہے جو اپنے کلمے کو لے کے کھڑے ہوتے ہمارے نزدیک سب سے بنیادی چیز قرآن اور سنت ہے اس کے بعد کوئی اہمیت رکھتی شخصی آزادی ہو اجتمائی معاملات ہو سب کچھ اس کے تحت ہونے چاہیے دو چیزیں ان کا کبھی ختم ہونا نہیں اچھے اس میں ایک آپ جو فرانس کی جو معروضی حالات ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کی خاص طور پر انٹی ریلیجن ان کی پوری ایک موومنٹ رہی آپ اس پر محسوس نہیں کہ وہ انٹی ریلیجن جو پوری موومنٹ تھی انٹی اسلامی موومنٹ کے اندر کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب مسلم دنیا کی ایک سابقہ پاور ترکی وہ اپنا رول ایک سینڈ کرتی ہوئی نظر آرہی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں اس کا پہلے ایک حصور رسوخ وہ رہا ہے اور فرانس کا اپنا ایک کلونیل پاس جس کو رہا جس کہتے ملے تو آگے یہ جنریشن جو فرانچ جنریشن جو اسی ماضی کی حامل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طریق سے اس میں سب سے اہم فیکٹر یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے مطلب یہ عام آبادی کے اندر اتنا زیادہ انٹی اسلام ریٹورک وہاں نہیں ہے فرانس شاہر لوگوں سے باتشیت کریں ان کو اسلام سے کسی کو بھی نہیں مسئلہ کہاں سے ہوئے پچھلے نائن الیون کے بازے سمیل صاحب نے اس کی طرف تذکرہ بھی کیا اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ٹارگیٹنگ چل رہی ہے جہاں پر پولیٹیکل مومنٹم گین کرنا ہوتا وہاں پر کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا بلطانیہ کے اندر آپ دیکھیں بلطانیہ کا واحد فرق تھا بلطانیہ ایک فیت بیس سوسائیٹی ہے بہرحال کسی اولے سے کہیں کہ ایتیزم بڑھتر کرلے آرہ لیکن برناندی طور پر کرسیانیٹی ایک افیشل مذہب ہے اس لئے یہاں فیت پیس ٹارگیٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی تو امیگریشن کا کنسپ انٹریڈیوز کرا کے اچھے بلکو ٹھیک ہے فرانس پر مسلمانوں کے سلاح ہمارے پاس بلکل کم بچتا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے پروگرام کے آخری مہمان بیریسٹر مظہر علی صاحب جو مظہر علی صاحب جو ماہر قانون ہیں اور یہاں برطانوی جو قوانین لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر ان کی ایک گہلی نظر ہے یورپین یونین کے مختلف قوانین ہیں انہوں نے ان کو مطالعہ کیا ہے اس کے اوپر مختلف کیسز لڑے ہیں اس کے اوپر ان کی ایک اپنی دستر سے سے ان کو خشام دیت کہتے ہیں اسلام علیکم مظہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے انمیلیشن کا جی بلکل بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا روحان اپنی گفتگو کو جو آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کے احمد کے پرغام کے اندر اگر میں سوال کروں ازادی اظہار رائے کے اوپر قوانین موجود ہیں کہ جو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں کہاں پہ فریڈم ختم ہوتی ہے کہاں پہ ہیٹ سپیچ شروع ہوتی ہے یہ جو معاملہ ہے مذہبی شخصیات کے اوپر خصوصا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا قانون کے اندر اس میں کوئی بھی ایسے کہ لیں کہ ایک فریڈم موجود ہے کہ اس کو ڈیفائن کیا جا سکے کہ مذہبی شخصیات یا مذہبی روایات کے خلاف میں کوئی چیز جائے تو ہیٹ سپیچ کے اندر کاؤنٹر بجائی ہے کہ ازادی رظہار رائے کا نام دیا جائے کیا قانون میں ایسے کوئی لیویرز موجود ہیں کوئی ایسے لیویرز موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کی ایک شناک کی جا سکے اور اس کو پھر سمجھیں کہ جرم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اس کی طرف لے کے جا سکے ایسا ہے کہ یوکی کی پوزیشن اس طرح سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہیمین رائٹ ہے وہ ان لیمیٹیڈ نہیں ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو انٹرنیشن ہیمین رائٹ ہیں وہ بلیورز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے بلیفز کو نہیں تیسری چیز کہ کرٹیسزم کی اجازت ہے انسلٹ کی اجازت نہیں ہے ہیں کرکیچرز بنانا مزاق ہوڑانا اس کی پروژیکشن کرنا کیا آپ کی نظر میں ایک سمجھیں کہ سسٹینڈ ایفرد اس کے اوپر لیٹ کی جا سکتی ہے کہ اس کو ہیٹ سپیچ سے ڈیفائن کیا جا سکے کہ یہ انسلٹ کے اندر آتا ہے بجائے اس کے آپ اس کو کرٹیسزم کے نام دے سکے جی بالکل یہ کرٹیسزم کی حدیں پار کر کے تو انسلٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے بارے میں ایک کیس بھی تھا نورورڈ برسز یو کے آئیے برسز ترکی کے نام سے اور اس پہ یہ ہی چیز ہول کی گئی تھی کہ جو ایسی اچار نے کہی تھی کہ ایک سپیچ میں فورفید ترکیشن فریدم اف ایکسپریشن فور ترکیشن آف رائیٹس آف آدرز جو کے ریلیجن سے ریلیٹی ہے اور یہ کہ اگر مسلم اور اسلام کے بارے میں کی جائے تو ایسی اچار اسے کسی بھی سے پرٹیکٹ کرتا بلکہ اس کو پنش کرنے کا کہتا ہے بلکہ سب یورپ کے اندر کیا صورت حال ہے بلطانیہ کے اندر میں ایسی اچار کے اور اس کے حوالے سے بات کر لیا یہاں پہ یورپ میں عمومی طور پر کیا صورت حال ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نورڈک کنٹریز ان کے اندر بھی بار بار نظر آتی ہے فرانس اور سمجھے کہ اس طرف کے ممالک ہیں ویسٹرن یورپین جرمنی کے اندر بھی یہاں پہ بھی یہ چیز بار بار نظر آتی ہے کہ خاکوں کے ازادی کے نام کے اوپر اظہار رائے کے ازادی کے نام کے اوپر یہ لیمٹس کروس کی جاتی ہیں کیا یورپ میں یہ فریم ورک موجود نہیں ہے یا اس کو پش نہیں کیا گیا یا اس کو ڈسکوریج کیا جاتا ہے سر یورپ جو ہے اس کے قوانین سارے کے سارے ریگولیٹ ہوتے ہیں جو کہ گایڈ لائنز ہیں یورپین یونین کی اور اس میں آرٹیکل ٹونٹی ہے جو کہ وہ یہ کہتا ہے civil rights کہ any advocacy of national racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination hostility and violence shall be prohibited by law اب ریگولی کی بیش کی حیٹر ہے انسلٹ کر کے تو اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ وہ prohibited by law ہونی چاہیے اور ان کو قوانین بنانے چاہیے لیکن اس کے اندر پھر بھی domestic law جاتا کوئی sovereign state بنائے نہ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے یہ صرف guidelines ہیں جو کہ انہوں نے اگری کیا ہو ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ قوانین بنائیں گے لیکن اس کے اندر جب یہ قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس میں threshold اتنا زیادہ ہائے رکھا جاتا ہے insult کا اور punish کرنے کے لیے beyond reasonable doubt وہ چیز ہو اسی سسلے میں جو ایک ڈچ politician تھے جب ان کے اوپر دو cases کیے گئے اسی حوالے سے ایک case میں وقت ہوئے اور دوسرے case میں gone وقت ہوئے اور جب وہ matter آگے یورپین court میں گیا تو یورپین court نے انہی کار کیا یہ لیگل پروسس ہے مسلمان کی کمیونٹیز کو بلطانی اور پوری یورپ میں مسلمان کو یک جو ہو کے آواز بلند کرنا پڑے گی یا یہ آپ کہنے لوکل گورنمنٹل لاؤ جو پولیٹیکل ریلم کے اندر چلا جاتا ہے کیا لیگل طریقے سے پرسو کیا جا سکتے ہیں یا یہ صرف پولیٹیکل پریشوریزیشن یا لوکل لاؤز کی سمجھنے کے کونسٹیوشن سے یہ چیز جوڑی ہوئی ہے کہ اس کے تریش ہورڈ کو ریلیجیز فگرز یا سمجھنے کے ریلیجیز ہستیوں کے حوالے سے کچھ ڈیفائن کیا جا سکتے ہاں اور بالخصوص بالخصوص اگر ہم اس پسے منظر کے اندر دیکھیں کہ پورے یورپ کے تمام ممارک کے اندر بلکہ یورپین یونین کے بھی جو گارڈ لائنز ہیں اس کے اندر انٹی سمیٹیزم کے حوالے سے اسٹیبلش لاوز موجود ہیں حلوکاوس ڈینائل جو ہے وہ جرم تصور کیا جاتا ہے اچھ یہ مخصوص کمیونٹی مخصوص ریس اور مخصوص ریلیجن کے جو فالوورز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو لاوز ہیں وہ ڈیفائن کیا گئے ہیں کیا اس کے سمیلر لاوز جو ہیں وہ دیگر مذہب کے ماننے والے اور ان کی مذہبی جو فگرز ہیں ان کے مذہبی جو پیشوہ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی اس طریقے کے لاو مسلمانوں کے لیے بنانے کا گنجائش موجود ہے اگر ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگی اس کی لیے گائر لائن کیا ملے گی ایسا بلکل ہونا پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت ضروری ہے لیکن یہ ہونا کیسے اس کی یورپین یونین اس وقت تک یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا اب دوسرے نمبر کے اوپر جو انٹرنیشنل مسلمانوں کی صورتحال رہی ہے ماضی میں وہ بہت زیادہ وکٹمائزیشن کی ہے جیسے ہر چیز کا فوبی ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ مسلمان کو ٹیرریسٹ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو زینی مریض کہکے تو اس کو ایکوٹ کر دیا جاتا ہے تو جب تک مسلم امہ سرینثن نہیں ہوگی اور اپنی جو پاور ہے بارگیننگ پاور اس کو مضبوط نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کوئی ایک ملک اپنے طور پہ دوسرے سے صرف اپنا ڈیپلومیٹک میشن ویڈراؤ کر سکتا ہے پریش ڈال سکتا اس سے زیادہ کش نہیں کر سکتا ہے سویرن سویرن سٹیٹ درکس لیگل پرسپیکٹیف سے اس کے اندر کوئی ایسی آپ یہ کہنے کہ کوئی آپشن نہیں ہے بجائے اس کے پولیٹیکل ریلم میں پریش لاز دیفائن کیا سکے آپ کے نظر آپ کے خیال میں مطلب لیگل سطح کے اوپر کسی کورٹ کے اندر کوئی ایسی لاز کمتار نہیں کہا میں ایک یورپیان شہری کی حیثیت میں یہ ایفرٹ لے کے جانا چاہوں کہ یہ باقی یورپ کی جو خاص طور پہ آبادی ہے اتنی بڑی مانورٹی موجود ہے اس کے جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں ان کا نمائندہ بن کر اگر کوئی ایفرٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے کوئی گنجائش موجود ہے یا یہ کہ انٹرنیشنل پریشر ہیں مسلم لیڈرز ہیں کنٹریز کے جو پریزیڈنٹس اور ان کے جو لوگ ہیں وہی اس کام کو کر سکتے ہیں بات یہ کہ انڈویجنل طور پہ یا گروپ آف پیپل کے طور پہ آپ ضرور اپنا پروٹیس ریجیسٹر کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی سورڈرن سٹیٹ کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق اپنے توانین جو ہیں ان کو بنائی بڑی اچھی روک صاحب بازے اور جامع اپنے بات کی ماشاءاللہ سے جلال اللہ خیر آپ کے وقت نکالنے کا بڑی اچھی اس خلیر گائیڈ لینڈ آگی ڈاکٹر مزار اللہ صاحب کی طرف سے بہت شکریہ بہت اچھ کسی بھی حوالے سے کمیونیٹی کی سطح پہ پریشوریزیشن کی طور کے لے جانا پڑے گا ورنہ ان واقعات کی روک تھام چاہے وہ ازادی اظہار رائے کے نام پہ ہو چاہے وہ انٹی امیگرنٹ ریٹورک کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل گینز کے لئے کی جائے یہ چلتی رہے گی کیونکہ ابھی بھی فرانس کے اندر بھی اگلے دو سال کے اندر الیکشن ہے اور فرانس کے اندر بہت بڑا مقابلہ ہون ہے میکرون صاحب کا جو کسی وابستہ پارٹی سے وابستہ نہیں تھے انڈیپیڈنٹ کی طور کے پر آئے مانی لپین جو رائٹ ونگ کی پوری پارٹی بڑی سٹرنث حاصل کہ رہی ہیں ان تمام واقعات سے جس میں ان کو بھی متحرک اور مضبوط صدر کے طور سامنے آنا پڑے گا لیکن کرنے کام میری نظر بہتر بہتر یہی ہے کہ کمیونیٹی کی سطح کے اوپر برطانیہ کے اندر بھی اور یہاں پہ تو میکنیزم زیادہ اچھ ہے کہ آپ اپنے لوکل سطح پہ ایم پی سے رابطہ کر کے وفود کی صورت میں گروپ کی صورت میں انڈیویج پیٹیشن کے ذریعے سے وہاں پہ پریشوریزیشن کر سکتے ہیں کہ جسے لاؤز کو پارلیمنٹ پر انٹریوز کرایا جیس کے ذریعے سے پروٹیکشن ڈیفائن ہو سکتے آپ نے دیکھا گئے برطانیہ کے اندر مسلم جو کانسل آف برٹین ہے وہ بھی اور باقی جتنی تنظیم ہے وہ مل کے اسلام فوبیہ کی ڈیفینیشن کے اوپر کافی ارسا سے کام رہے پرلیمنٹری کمیٹی فور ریلیجیس آفییز اس کے اوپر کام کر رہی جس میں بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے اسلام فوبیہ کو ڈیفائن کیا سکے اور میں خلال میں وہی بات آجی کہ کافی لوگ نے ریکمینڈیشن دیں ادھر سے ہوتا رہی جو مسلم کانسل برٹین نے ریکمینڈیشن دیں تھی جس میں بڑے سٹرونگ ورڈز استعمال کیا گئے تھے بڑا کلیرلی ڈیفائن کیا گیا تھا انسلٹنگ کری کچھ ہیٹ ورڈز ختم کر دیا گیا مگر اس وقت جو خاص طور پر فرانس کی صورتحال ہے دیکھیں وہ کام ہوا ہے کسی نہ کسی وقت اس کو دوبارہ لائے جا سکتا ہے ایک کی ترجیح کے اندر نہ ہو دوسری کی ترجیح کے اندر کسی نہ کسی طور پر آپ کوشش کریں کہ وہ دوبارہ اس کی ترجیح کے اندر آجائے مگر کچھ نہ کچھ سرکاری سطح پر سرکاری آپ یہ کہیں کہ ان کی حمایت سے کچھ کام ضرور ہوا تھا یہ بنیادی فرق ہمیں محسوس ہوتا یوکی کے اندر اور فرانس کے اندر فرانس میں تو اس وقت صورتحال یہ ہو رہی جن لوگوں نے اسلام فوبیا کے اوپر کام کیا ہے ٹھیک وہ اب اس وقت اندر اندر تھرائٹ ہیں ہیومن رائٹس کے لئے جو کام کر رہے تھے ان کی انجیوز کو دیتے ہیں تو اب یہ صورتحال ہوتی ہے یہ صورتحال ایک معاشروں کے اندر مزید گھٹن اس کا باعث بنتی ہے سات فیصد آبادی جو آپ کے سرکاری عداد و شمار کے اوپر ہیں تو یہ بھی چھوٹی تو نہیں ہوتی ہے اس کو بھی بات ہے کہ فرانس کی آبادی مسلمان کو بھی انٹرنیشنل کمیونیٹی بھی اس کو سمجھیں کہ ٹیکٹ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو کانٹیکس بہت اہم ہے اس حوال اس سیمل پیٹی کو قتل ہو ہے جو پروفیسر کو قتل کیا گیا فرانس کے اندر تیچرز کیا وہی کردار ہے جو سمجھیں جو ان کا پورا سیکلورزم کا کونسپٹ پڑھاتے ہی پیریس کے اندر پروفیسر ہیں ان کا قتل کیا جانا علامت فرانس میں سمجھے جا رہے کہ فرانس کو قتل کر دیا گیا اب اس کے اندر اگر نیجرک رییکشن مسلمان رہیں گے اگر ایک سخت رییکشن دیں گے تو ہوا اس کا سوگ منایا جائے اگلے تین دن تک اب یہ دیکھ نا پڑے گا جس معاشرے کے اندر آپ رہن ہے اس میں گھٹھن سے نکال لے کیا کیا طریقے کار استعمال کیا جا سب سے بڑا جو ایک سمجھے اساس ہوتا ہے کسی بھی قوم کا وہ ایک سمجھے انڈیویجیل سطح کے اوپر لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے دوستیاں ہوتی ہیں باتجیت ہوتی ہے اب جتنی انجیوز پر یہ کام ہو رہا ہے اس سے یقین ہے نیگٹیو امپیکٹ آئے گا لیکن اس سے پوزیٹیو امپیکٹ یہ بھی آسکتا ہے کہ لوگ اور زیادہ کیوئے لوکل عوام کے ساتھ ناظرین اسی جو اختتامیہ ہے اسی کے اوپر میں بھی اختتام کرنا چاہوں گا کہ اجتماعی حوالے سے تو یقیناً کمیونٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں مگر انفرادی حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ مجھے اور ہمارے نیبر ہیں رائٹ اور لیفت کے اوپر آیا یہ کہ ان کے دکھ در کے اندر ہم کبھی شریک ہوئے ان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا جو ہمارے رائٹ اور لیفت پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے اپنی رائے کا کچھ اظہار کیا اگر اور روحان بن شمس کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوحانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام نور ازل تیری جبی یار رحمت الل آلم یار رحمت الل آلم رحمت 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 رحمت